بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آج کل پاکستان جس کرائیسس سے گزر رہا ہے معیشت پاکستان کی خوفناک حد تک جو ہے وہ اس وقت خراب ہو چکی ہوئی ہے تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہیں پرانے والے کہتے ہیں کہ نئے والوں نے خراب کیا نئے والے کہتے ہیں کہ پرانے والوں نے خراب کیا لیکن نیٹشل یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول اس وقت ابھی آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے جب میں بات کر رہا ہوں دو سو دس روپے لٹر مل رہا ہے بجری کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ہو چکا ہے پاکستان کا ہر شخص اس سے متاثر ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو جس کے گھر میں ایک بلپ جلتا ہے وہ بھی پریشان ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اس بلپ کو بلد دینا ہے اور یہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم پیٹرول کی اگر بات کریں تو ظاہر ہے پیٹرول ایک ایسی مادنیات ہے کہ اگر آپ اس کو مہنگا کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی سبزی دال ہر چیز کیونکہ اس نے اسی بے سفر کر کے آنا ہے اب ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد ہماری ایک خواہش ہے اور خواہش یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کرائسیس پورے پاکستان پہ ہے بالکل پورے پاکستان میں کرائسیس ہے تو اس کرائسیس کا حصہ جو ہے اس میں جو اس کو ساٹ اوٹ کرنا ہے ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے صرف اس غریب پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اس تنخواہ دار پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اب میں آ جاتا ہوں اصل بات کی طرف جو میں آج یہاں پر کہنا چاہوں ہماری بیروکریسی میں بائیس میں گریٹ تک کے لوگ ہیں ہماری جوڈیشری ہے ہمارے ادارے ہیں دیگر ادارے ہیں سرکاری آفیسرز ہیں فیول ملتا ہے فری ملتا ہے ایک لیمٹ تک ان کو فری ملتا ہے پھر اگر ہم وابدہ کی طرف چلے جائیں لیسکو کی طرف چلے جائیں یا جو بجلی پیدا کرنے والے ادارے ہیں ان کے جو افسران ہیں ان کے جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے اندر بھی ان کو بے شمار بجلی جو ہے وہ بے شمار جونٹس جو ہیں وہ فری ملتے ہیں فیول تین سو لٹر چار سو لٹر بیروکریسی میں بڑے لیول پہ فری ملتا ہے وہ اپنی گاڑیوں میں بھی فل کراتے ہیں پھر کئی لوگ اپنے دوست اپنے عزیزو اقارب کی گاڑیوں میں بھی فل کراتے ہیں اب میری ایک سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اگر یہ کرائیسیز پاکستان کے لیے ہے اگر یہ پوری پاکستان کا مسئلہ ہے تو خدا کے لیے ہمارے جو بیروکریسی کے لوگ ہیں ہمارے جو تمام سرکاری ملازمین ہیں جو بجلی کی مد میں جو پیٹرول کی مد میں مرات حاصل کر رہے ہیں یہ مرات واپس کر دیں اس وقت تک جب پاکستان اس کرائیسیز سے نہیں نکل جاتا اگر ایک بائیکیے والا دوستو دس روپے کا پیٹرول ڈلوا سکتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور اس نے صرف اس دال روٹی سے زیادہ وہ نہیں کما سکتا تو تاکہ اس کو بھی یہ احساس ہو کہ یار جو ہائی پروفائل بیروکریسی میں لوگ بیٹھے ہیں سرکاری ملازمین بیٹھے ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں ان کے وہ بھی ہمارے ساتھ اس جہاد میں جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں جہاد کی میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے اور اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام لوگ ٹاپ ٹو بوٹم وزیراعظم صاحب صدر صاحب وزراء وفاقی وزراء صبحی وزراء بیروکریسی یہ لوگ خود والنٹیئر کریں یہ میسیج اس کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ میرا یہ میسیج لوگوں تک جائے ان تک جائے ان کے جو ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں ان تک جائے اور وہ والنٹیئر کریں آج کل میں وہ کہہ دیں کہ بھئی ہم بالکل جب تک پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوتی فیول جو پرائیس ہے وہ نارمل اس میں نہیں آتی بجلی کی پرائیس ہے وہ نارمل اس میں نہیں آتی تب تک ہم اپنی تمام مراد دیکھیں ایک جو بائیکیا ہے اس بچارے نے ہزار دو ہزار پندرہ سو کمان ہے لیکن ما شاء اللہ ہمارے جو وزراء ہیں ہمارے جو بیروکریٹس ہیں یہ تو لاکھوں میں ان کی طرح ہیں تو یہ تو منیج کر سکتے ہیں بڑے رام سے تو ایک احساس اس وقت قوم کو یہ دلا دیں کہ ہم تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں تاکہ وہ جو ریڈی وان ہے وہ بھی مطمئن ہو کے دو سو دس روے کا پیٹرول خریدے دو سو پچاس روے کا پیٹرول خریدے اور اس کو یہ آئیڈیا ہو کہ میرے جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں میری سیاسی قیادت ہے میرے ادارے ہیں میرے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اس جہاد میں میرے ساتھ شامل ہیں عمران خان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت اس جہاد کی ضرورت ہے پاکستان کو کسی اور جہاد کی ضرورت نہیں موسیقی